اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کوئی شخص نماز میں اپنے مو کو ڈھانک لے ابن ماجہ کی روایت ہے نماز میں چہرہ ڈھانکنا منع خواتین کے لیے بھی چہرہ آپ جو ابھی چہرے پہ باندھ کے رکھے نا کیا بولتے بھی نو سپیس ہاں فیس کور جو بھی ہے فیس کور باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے آپ ہاں اگر کبھی آپ ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے جہاں غیر محرم آپ کو دیکھ سکتا اندیش آئے اس وقت باندھ لینا لیکن آپ نماز پڑھ رہے آپ کو غیر محرم دیکھنے والا نہیں ہے تو وہاں پر فیس کور کھول کے صرف ہتیلیاں اور چہرہ نماز میں دکھیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح پیروں کے نیچے تک کپڑا ہوگا عورتوں کا یاد آیا تو یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دے رہا ہوں آپ کا جو کپڑا ہوگا خواتین کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے نماز میں بھی کپڑا ٹکنوں سے نیچے تک کورے پیر کو ڈھانکنے والا ہونا ہاں سجدے میں گئے اس وقت اگر کھل جا رہا خود با خود تو والگ مسئلہ ہے لیکن تم کپڑا ہی اتنا چھوٹا پہنے کے آپ کے ٹکنے نظر آ رہے ہیں تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی یاد رکھو آج خاص طور سے بہت ساری لڑکیاں جو جینز پینٹ پینٹی ہیں اور وہ ٹائٹ ہوتا ہے اور خاص طور ٹکنوں تک ہی ہوتا ٹکنوں سے نیچے نہیں جاتا یا پھر اگر کوئی بہت ڈھیلا ڈھالا بھی سلوار ہے تو وہ بھی اگر چھوٹا ہے آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ٹکنوں سے نیچے بلکہ پنجڑیوں تک چلے آتا یہ بالکل غلط ہے نماز میں اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے یاد رکھو تو ڈھیلا ڈھالا بھی ہو اور پورے پیروں کو رکھنے والا ہو ہاں اگر پیچھے کا جو تلوے کا حصہ ہے اگر وہ دکھ رہا ہے تو پھر وہ جائز ہے لیکن جان بوچ کے اگر اس طرح کم کپڑے پہنتے ہوئے چھوٹے کپڑے پہنتے ہوئے اگر پیروں کو دکھا رہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا چہرہ ڈھانکنا نماز میں مرد کے لیے بھی جائز نہیں عورت کے لیے بھی اب سردی ہے بلکہ میں موہ پہ بھی کپڑا پان لے کے نماز پڑھ تم بولے تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا یاد رکھو اچھا اس کے بعد کیا ہیں ایک اور مسئلہ صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بات ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بستر یا بچھونے پر نماز پڑی صحیح بخاری کی روایت صحابی ہیں صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے جائز کس اس پر بستر پر نماز پڑے لیکن صحابی بھی اپنی طرف سے نماز نہیں پڑتے نا صحابی بھی اللہ کے رسول کا عمل دیکھتے تب ہی تو کرتے اب اللہ کے رسول کی بھی اگر ہم لوگ دلیل دیکھیں گے صحیح بخاری کی روایت ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی رات کے لیے جاگتے یعنی نماز کے لیے جاگتے تحجد کی نماز پڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جب اٹھتے کھڑے ہوتے اور گھر میں نماز پڑھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہجرہ تھا اتنا چھوٹا تھا سجدے میں جاتے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کرنا پڑتا تھا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیروں کو سمیٹ لیتی تو جہاں پیر تھے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا اشارہ کرے تو پیر سمیٹ لیتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر سجدہ کرتے اتنا چھوٹا مکان اللہ کے رسول کا پورے کائنات کے سردار انبیاء کے سردار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا چھوٹا ایک آدمی سویا ہوا ہے ایک عورت سوئی ہوئی لیٹی ہوئی ہے بیوی لیٹی ہوئی ہے تو شوہر کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے ہم بولتے کہ ہم غریب ہیں ہم بولتے کہ ہم فقیر ہیں ہم بولتے کہ ہم پریشان ہیں کیا آج کا کوئی غریب کوئی فقیر کوئی پریشان حال اتنے چھوٹے گھر میں زندگی گزارتا ہے اللہ کے رسول نماز پڑھتے تو عائش رضی اللہ تعالیٰ کو اشارہ کرتے عائش رضی اللہ تعالیٰ نہاں پیروں کو سمیٹ لیتی کا مطلب جہاں بستر تھا وہی پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں شرط یہ ہے کہ بستر پاک و ساف ہو بس اسی چادر پہ جس کو بچھو کے رکھے یا پھر جس کو اوڑتے ہیں بچھانے والا یا اوڑنے والا کوئی بھی چادر ہے اگر وہ پاک و ساف ہے تو اسی پر آپ لیٹے اسی پر سوئے فجر کے لیے گئے وضو بنا لیا آ کے اسی بستر پہ نماز پڑھ سکتے پھر وہ ہم پر سو سکتے جائز ہے بہت سارے لوگ اور یہ بھی سوال کرتے کہ بیڈروم میں اگر پلنگ ہے جو بیڈ ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بازوں میں کوئی نماز پڑھ سکتے کیا کیونکہ انہوں اونچے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس یہ بھی سوال بہت سارے آتے ہیں تو یاد رکھو ہاں بیڈ پہ اگر کوئی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لیٹے ہوئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے بازوں میں نماز پڑھ سکتے سمجھ رہے نا خبلے کی طرف ہمارا رخ ہونا ہاں انہوں بالکل ہمارے سامنے نہیں ہونا ایسا نہیں ہونا کہ انہوں سامنے بیٹھے اور پیرا نیچے کر کے بیٹھے ہم ان کے سامنے بالکل سجدہ کر رہے ان کی پوجہ کر رہے جیسا ایسا نہیں ہونا تو یہ بھی جائز ہے تو کیا سمجھ میں آئے اسے کہ جس بستر پہ ہم لوگ لیٹھے اسی بستر پہ ہم لوگ نماز بھی پڑھ سکتے